اللہ اکبر سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی قبر پر کیا ہوا دیکھ کر آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہی اس گستاخ کے تابوت کو قبر موتارا جانے لگا تو ایک ایسا منظر کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا کہ عیسائی بھی کلمہ پڑھنے لگے اللہ اکبر اسلام علیکم ناظرین سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا نوجوان جس کا تعلق عراق سے تھا مگر دنیا کے کسی بھی مذہب کی نمائندگی نہیں کرتا آج ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھانے والے ہیں جب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے تو ایک گستاخ کی کیا حالت ہوتی ہے دل تھام کر دیکھئے گا ایسے لوگوں کو تو قبر کی مٹی بھی قبول نہیں کرتی یا الہی رحم کر اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچائی جا سکے جی تو ناظرین عید العذا کے روز سویڈن میں مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن مجید کی بہرمتی کی اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسجد میں کئی مسلمان عید کی نماز کے لیے آئے ہیں وہ جان بوچ کر ان کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے مسجد کے باہر باقاعدہ پولس اہلکاروں کے ساتھ آیا اور سب کے سامنے قرآن شریف کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی مسلمان بے بسی سے کھڑے دیکھتے رہے کوئی بھی آگے بڑھ کر اسے روک نہیں سکتا تھا وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ پولس اور عدالت کا ساتھ تھا اس کے باوجود جب مسلمان کی سب برداشت نہ کر سکے تو ایک نوجوان لڑکے نے زمین سے پتھر اٹھا کر اس بدبخت کی جانب پھینکا جوں ہی وہ پتھر جا کر اسے لگا تو فوراں پولس اہلکار بے بھر کر سوشل میڈیا پر وائرل تصویر اسی نوجوان کی تھی جس نے در حقیقت تیش میں آ کر اسے مارا تھا بعد میں جب اس کے خلاف رپورٹ دج گروائی گئی تو وہ شخص منظر عام سے غائب ہو گیا مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ خود ہی تڑپتا ہوا اسپتال تک پہنچ گیا اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اس میں سے خون رسنے لگا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی اُبل کر باہر آنے لگی دیکھنے والے خوف کے مارے اس سے پناہ مانگنے لگے اس کے وجود سے اس قدر گندی بدبو آنے لگی یہاں تک کہ اسپتال کا عملہ بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کچھ لوگوں نے اسے آ کر یہ بھی کہا کہ وہ جیسس سے معافی مانگے چونکہ اس کا گھرانہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس لیے وہ اسے اپنے مذہب کے مطابق معافی مانگنے کا کہہ رہے تھے جبکہ وہ نوجوان لڑکا عیراخ سے تعلق رکھتا تھا اس کا کوئی بھی مذہب نہ تھا اسے دنیا کے ہر مذہب سے نفرت تھی اسی بنا پر اس نے قرآن مجید کو بھی چیلنج کیا تھا کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پانے والا مذہب اسلام ہی ہے وہ تو آخری سانس تک تڑپتا تڑپتا مر گیا مگر اس نے خدا سے معافی نہ مانگی بلکہ اپنی زد پر قائم رہا اور توہین آمیز الفاظ کہتا ہوا اس دنیا سے چل بسا چونکہ اس کا قیدہ عیسائیت تھا اس کے والدین بھی اس سے شدید ناراض تھے اس کے باوجود اس کا جزد خاکی واپس اس کے ملک عراق میں بھیجا گیا جہاں پر اس کا عیسائی خاندان موجود تھا اس کے خاندان والے بھی اس سے شدید نفرت کرتے تھے کیونکہ عیسائی مذہب میں بھی میت کو تابوت میں ڈال کر دفنایا جاتا ہے اس لیے یہ رسومات تو سر انجام دینی ہی تھی گھر والوں نے اس کے لیے دعایا کلمات ادا کیے اور عیسائیت کے مطابق رسومات ادا کرنے کے بعد جو ہی اس بدبخت کا وجود تابوت میں ڈالنے لگے تو اچانک تابوت میں آگ لگ گئی تابوت میں رکھا گیا نرم مقمل کا کپڑا ایک دم سے آگ میں جلنے لگا یہاں تک کہ تابوت بھی بلکل گرم انگارہ ہو گیا لوگ خوف سے دور بھاگنے لگے ان کے ہاتھوں سے میت چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی مگر تبھی لوگ سمالتے ہوئے فوراں اس گستاخ کی میت کو کندھا دے گئے لوگ حیران تھے کہ آخر تابوت میں آگ لگ کیسے سکتی ہے انہوں نے ایک بار پھر تابوت تیار کیا مگر تبھی لوگ سمالتے ہوئے فوراں اس گستاخ کی میت کو کندھا دینے لگے لوگ حیران تھے کہ آخر تابوت میں آگ لگ کیسے سکتی ہے انہوں نے ایک بار پھر تابوت تیار کیا اور اس کا وجود اس میں ڈالنے لگے مگر ایک بار پھر کپڑا راکھ بن گیا وہ تو تھا ہی بے حد کنگار یہ تو سبھی جانتے تھے اسے کسی مخمل کے کپڑے کے بغیر ہی تابوت میں لٹا دیا گیا اور عیسائیوں کی قبرستان میں اس کے لیے قبر کی خدائی شروع کر دی گئی جب اس کی میت کو قبرستان لے جایا گیا تو اس کی میت اس قدر بھاری تھی اور بدبودار تھی کہ لوگوں کے لیے اٹھانا محال ہو رہا تھا حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہ مر چکا تھا مگر اس کے وجود اس کے جسم سٹتو ہی بدبود لوگوں کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کروا رہی تھی وہ اس کی میت اٹھا کر قبرستان پہنچے اور جوں ہی تابوت کو قبر میں اتارنے لگے تو اچانک مٹی سیاہ ہونے لگی سیاہ سے یوں سرخ ہو رہی تھی کہ گویا وہ مٹی نہ ہو بلکہ دہکتا ہوا کوئلہ ہو وہ مٹی سیاہ سے سرخ انگارہ بننے لگی لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو پکارنے لگے اور بائبل کی آیات کو یاد کر کے خدا سے پناہ مانگنے لگے مگر یہ تو اس شخص پر خدا کا عذاب تھا آخر اس نے خدا کی ذات اور اس کے لکھی گئی کتاب کو چیلنج کیا تھا اس قبر کو بند کر کے دوسری جگہ قبر کی خدائی کی گئی مگر جوں ہی قبر کھود کر گورکن قبر سے نکلا تو ایک بہت ہی بڑا سانپ زمین سے نکلایا اور پھن پھیلا کر بیٹھ گیا وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس میت کا ہی انتظار کر رہا ہو وہ اپنی نظر اس پر سے ہٹا ہی نہیں رہا تھا لوگوں نے ڈرتے ڈرتے وہ قبر بھی بند کر دی آخر اب تیسری قبر کھو دی گئی تو اس میں کچھ بھی ایسا موجود نہ تھا انہوں نے ایک پادری کو بلوا لیا جو بلند آواز میں بائبل کی آیتوں کا ورد کرنے لگا اس بار قبر بلکل ٹھیک تھی جو ہی اس گستاق کو قبر مطارا گیا تو اچانک قبر کی دیواریں اندر کی طرف دھنسنے لگیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا رینگتا ہوا کیڑا اس کی جانب چلتا ہوا آ رہا ہو دیکھتے ہی دیکھتے پورے تابوت کو آگ سے لگ گئی اور ایک دھماکے کی آواز آئی زمین اندر کی طرف دھنسنے لگی لوگ مارے خوف کے ادھر ادھر بھاگنے لگے یوں لگتا تھا جیسے زلزلہ سا آیا ہو مگر تب ہی جب انہوں نے کئی فرد دور سے دیکھا تو قبر سے آگ کے شولے بھڑکر باہر تک آ رہے تھے لوگوں کی زبان پر اپنے خدا کا نام گونجنے لگا یہ تو خدا کا عذاب تھا جو ان پر نازل ہو رہا تھا وہ شخص تو کئی فٹ گہرائی میں تابوت سمیت گر چکا تھا اور مٹی اوپر یوں تہہوں میں لگ چکی تھی جیسے قبر میں کوئی اتارا ہی نہ گیا ہو خوف کے مارے جب لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کی شیخیں نکل گئیں وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے بے شک اس گستاق کا حساب ابھی باقی تھا اصل حساب تو اس کا روز محشر ہونا ہے اور تب تک اسے شدید عذاب سے دوچار ہونا ہے وہاں موجود سبھی حسائی فوراں ایک مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر اسلام قبول کر لیا اس شخص کی خاندان نے روتے ہوئے معافی مانگی وہ قبر بند کر دی گئی تھی مگر وہ یوں خالی تھی جیسے اس میں کوئی موجود ہی نہ ہو لوگوں کا کہنا تھا کہ جس پل آگ کے شولے بڑھ کے تھے اسی پل زمین میں ایک بڑا شکاف ہوا تھا اور اس بدبخت کا وجود اس زمین میں نیچے کی جانب ہی دھستا ہوا چلا گیا عیسائیوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے سبھی نے ہی اسلام قبول کر لیا اور قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر زارو قطار روتے رہے یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی عشقبار ہو گئے بس خدا جسے چاہے ہدایت دے دے دوستو دنیا میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو تیزی سے پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ حق ہے بے شک اسلام انسان کو حق کی راہ دکھاتا ہے یہی بات تو ان کافروں کی آنکھ میں کھٹکتی ہے وہ آئے روز ایسے موقع میں لگے رہتے ہیں جن سے فسدات برپا ہوں مگر ایک بات یاد رکھئے ایسا کر لینے سے نہ ہی ہمارے دین کی شان میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی ہماری پاکیزہ ترین کتاب قرآن مجید کی شان میں کمی آئے گی بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جائے گا اس بدبخت شخص نے گستاخی کی تو اسے اس کی سزا مل گئی مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی غیر مذہب کے لوگ ہمارے مذہب کی جانے متوجہ ضرور ہوئے ہیں کئی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے در حقیقت ایسی گستاخیاں کرنے والے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں خدابند عالم ایسے لوگوں کو نیستو نابود فرمائے اور اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھے آمین یا رب العالمین